بجٹ بھی ڈیسائیڈ ہو گیا بیڈنگ بھی ڈیسائیڈ ہو گی اور پلیسمنٹ بھی ڈیسائیڈ ہو گی اب اگلا سٹپ آتا ہے ڈیٹیلڈ ٹارگیٹنگ کا ویڈیو ایڈز کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو آپ کی ٹارگیٹنگ ہے وہ بڑی سپیسیفک ہو اثر وائز آپ کی ویڈیو ایڈز اللہ جانتا ہے کس کے سامنے رن کری ہوگی کون سے ویڈیو پر رن کری ہوگی اور اس کی کوئی بھی ایفکیسی نہیں ہوگی تو اس لیے ایک اچھے فری لانسر اور اچھے ڈیجیل مارکیٹے کی نشانی ہے کہ آپ اس پرٹیکلر سٹپ کو بڑے غور سے ٹائم سپینڈ کر کے سلیکٹ کریں کہ کس کس لوگ یا کون کون وہ لوگ ہیں جن کے سامنے آپ کی ایڈ چلنی چاہیے تو آئیے ذرا تھوڑی سی جنڈر تک اپنی ایڈ کو پہنچانا چاہتے ہیں اگر کوئی جنڈر سپیسیفک ایڈ ہے تو یہاں آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں میل یا فی میل لیکن اگر جنڈر سپیسیفک نہیں ہے تو یو لیو ایٹ ایز ایز یہ تیسری آپشن ہے اننون کی یہ اننون کی آپشن سے مراد یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے جو پروفائل گوگل پر بنایا ہوتا ہے وہاں منشن نہیں کیا ہوتا کہ وہ میل ہیں یا فی میل ہیں تو اسی وجہ سے یہ اننون کی آپشن ان کو ایسے ہی رہنے دیں اور اس کو اپنے ڈیسلیکٹ نہیں کرنا ادھر وائز صرف ان لوگوں تک ایڈ پہنچے گی جنڈر نے اپنے آپ کو میل اور فی میل سپیسیفک کیا ہوا ہے اور جنڈر نے نہیں کیا ہوا جو ایک بہت بڑی تعداد اگزیسٹ کرتی انٹرنیٹ پہ ان لوگوں کے سامنے آپ کی ایڈ نہیں پہنچے گی تو میں اپنی ایڈ کو تینوں کیڈگریز تک پہنچانا چاہتا ہوں تو آئی وی لیو ایٹ سیکنڈ اپشن آتی ہے ایج کی ایج کی ایج کی اپشن بہت ضروری ہے جب بھی آپ ایڈ بنا رہے ہوتے ہیں تو ہمیشہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کی ایڈ کے اوپر جو لوگ ویو کر رہے ہیں کیا وہ آپ کی پروپر ایج اورینٹی ٹارگٹ مارکٹ ہیں یا نہیں ہیں اگر میں ایک تھرل اورینٹیڈ ویڈیو ایڈ بنا رہا ہوں یعنی اس کے اندر رولا کوسٹر ہیں اور وارٹر پارک بنائے سلائیڈز ہیں وارٹر پارک کے اندر جس طرح ہوتی ہیں اور وہ ایڈ جو ہے وہ سیونٹی فائی ویئرز اولڈ کسی یوزر کے سامنے جا رہی ہے تو اس کی کوئی بھی ایفیکٹیونیس نہیں ہوگی لیکن میں تو پیسے پی کروں گا ایز ایک لائنٹ تو اس وجہ سے آپ نے میکشور کرنے ہے کہ آپ یہاں سے وہ ایج گروپ ڈیسائیڈ کریں کہ جو آپ کی ایڈ سپیسیفک ہیں پر ایکزمپل میں آن لائن کورس ایڈ بنا رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میری جو ایج گروپ ہے اس میں زیادہ تر میڈ تھرٹیز تک کے جو لوگ ہیں وہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کیوں کیونکہ میرا پچھلا ڈیٹا مجھے یہ بتاتا ہے تو میں اپنی جو ایڈ ہے وہ صرف میڈ تھرٹیز کے لوگوں تک دکھاؤں گا اور باقی تمام آپشن کو میں یہاں ڈسلیکٹ کر دوں گا یہاں بھی اگر آپ نوٹ کریں تو اننون کی آپشن آپ کے نیچے یہاں پروائیڈ کیوئی ہے یہ اگزیکٹلی ویسے ہی جس طرح جنڈر کے اندر کچھ لوگ اپنا جنڈر ڈسکلوز نہیں کرتے اسی طریقے سے ایج میں بھی اپنی ایج کو ڈسکلوز نہیں کر رہے ہوتے تو آپ نے انون کی اپشن کو اگزیکٹلی ایز ایسی ہی رہنے دینا ہے اور اس کو اپنے ڈسلیکٹ نہیں کرنا تاکہ آپ کی جو ایڈ ہے ان لوگوں تک بھی پہنچے جنہوں نے اپنی ایج جو ہے وہ مینشن تو نہیں کی بھی لیکن یوٹیوب کو وہ فریقونٹلی یوز کر رہے ہیں تیسی اپشن ہے پیرنٹل سٹریٹس کی میرے نظری کی زیادہ ایمپورنٹ اپشن نہیں ہے لیکن آپ یہاں سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی ایڈ جو ہے وہ پیرنٹ یا نون پیرنٹ کو دکھانا چاہتے ہیں and you can select that over here لاسٹ اپشن ہے ہاؤسورل انکم کی جو اسٹم گرے آ رہی ہے اس کی وجہ یہ کہ یہ اپشن صرف چند ممالک کے اندر گوگل پروائیڈ کرتا ہے پاکستان میں کرنٹلی اس اپشن کو ڈی ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے لیکن اگر آپ یو ایسے آرینٹیڈ ایڈ بنا رہے ہیں تو یہ اپشن آپ کے سامنے اوپن ہوگی because based on the data گوگل has received information about the users جس کو آپ سلیکٹ کر کے آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہاؤسورل انکم ان لوگوں کا کیا ہو یعنی ان کی انکم لیول کیا ہو ان کے سامنے وہ ایڈ چلانی ہے ڈیموگرافیز کو سلیکٹ کرنے کے بعد اگلی اوپشن آتی ہے audiences کی audience کے اوپشن پر کلک کریں تو یہاں ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کن لوگوں کے سامنے آپ نے ایڈ چلانی ہے اور ان کے انٹرسٹ کیا کیا ہے for example اگر میں پہلے والی اوپشن پر کلک کروں which is what their interest and habits are یہاں میرے سامنے different طرح کی کیٹیگریز جو ہیں وہ اپیئر ہو رہی ہیں اس میں سے میں سلیکٹ کر سکتا ہوں کہ ان لوگوں تک میری ایڈ پہنچاؤ جو for example home and garden related ویڈیوز کو سرچ کر رہے ہوتے ہیں یا media and entertainment related ویڈیوز کو سرچ کر رہے ہوتے ہیں اور اس طریقے سے باقی تمام کیٹیگریز کو بھی میں دیکھتا جاؤں گا اور دیکھ کر اس کو سلیکٹ کرتا جاؤں گا اگر میری news and politics related کوئی ایڈ ہے تو میں سلیکٹ news and politics آلسو تو میری ایڈ جو ہے ان تمام ویڈیوز کے ساتھ چل رہی ہوگی جو ان کیٹیگریز سے بلونگ کرتی ہیں audience کی ان options کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے اور اپنے طور کے اوپر سلیکٹ کرنا ہے کہ کس طرح کی انٹرسٹ کے سامنے آپ اپنی ایڈز کو شلانا چاہتے ہیں میں نے currently صرف دو انٹرسٹ یہاں سلیکٹ کی ہیں لیکن آپ اپنے طور کے اوپر دیکھ کر ان تمام کیٹیگریز کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اور topics کو سلیکٹ کر سکتے ہیں جس سے related آپ کی ویڈیو ایڈ ہے اور جس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ views زیادہ آئیں گے اب اگلی option آتی ہے content کی میری favorite option keywords کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک similar screen کھل جائے گی جو آپ پہلے بھی use کر چکے ہیں search ads بناتے ہوئے یا display ads بناتے ہوئے یہاں آپ اپنے keywords کو type کریں گے اور دیکھیں گے کہ کون سے keywords جو ہیں وہ آپ نے سلیکٹ کرنے ہیں جن جن کے ساتھ آپ کی ads ایڈز ایسوسٹی ایٹ ہوگی right side کے اوپر اگر میں دوبارہ اسی option کو use کروں keyword ideas کو لینے کے لیے تو I will write enter your product or service کے اندر میں لکھوں گا online course اور انٹر دبانے کے بعد گوگل مجھے suggestive keywords دے دے گا کہ جس کی relevance جو ہے وہ میری ad کے ساتھ ہوگی تو for example میں اس میں study courses کا keyword select کرنا چاہوں گا اس کے بعد نیچے جاؤں تو course education کا select کرنا چاہوں گا online study courses کا select کرنا چاہوں گا اور اس کے علاوہ جتنے بھی keywords ہیں اس کو scroll down کر کے آپ اپنے طور پر دیکھ سکیں کہ کون کون سے keywords ہیں جو آپ select کرنا چاہتے ہیں اور جب comprehensive keywords selection ہو جائے تو ان تمام keywords کو add کیجئے تاکہ ان keywords کو use کر کے گوگل smartly آپ کی add ان لوگوں تک پہنچائے کہ جو ان keywords کے اوپر search کر رہے ہیں keywords کے بعد اگلی option ہے topics کی یہاں آپ وہ تمام topics select کر سکتے ہیں کہ جو لوگ روز مرا کی زندگی کے اندر search کر رہے ہوتے ہیں for example میں online course related اگر add بنا رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ education related topics کی جو ویڈیوز ہیں ان کے اوپر میری add appear ہو تو i will find the education and i'll click on the box here and once it is checked تو وہ category جو ہے یا وہ topic جو ہے وہ select ہو جائے گا اور ان topics کی جو ویڈیوز ہیں اس کے اوپر میری add job رن کرنا شروع کر دیں گے آپ نے ان topics کو غور سے دیکھنا ہے اور یہ ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ یہ topics جو ہیں وہ generic topics ہیں audience related نہیں ہیں آپ یہاں مجھے ایک سوال پوچھ سکتے ہیں کہ topics کی option جو ہے وہ similar ہے جو audience کی selection کے اندر ابھی ہم کر رہے تھے تو پھر دونوں میں فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ جب آپ audience select کر رہے ہوتے ہیں تو you are basically selecting the people جو اپنے interest کی base کے اوپر ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں جبکہ topic کے اندر آپ google کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس topic related تمام وہ ویڈیوز جو upload ہوئی ہیں ان کے اندر میری add چلائی جائے تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے ادھر آپ actually individual select کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں آپ topic oriented ویڈیوز کو select کر رہے ہوتے ہیں تو ان دونوں options کو جب بھی آپ نے select کرنا ہے make sure کیجئے کہ آپ well research طریقے سے کریں تاکہ آپ کی جو ads ہیں وہ صرف انہی ویڈیوز کے اوپر run کی جائیں اور انہی لوگوں تک دکھائی جائیں کہ جو interest رکھتے ہیں آپ کی similar topic کے اندر topic selection کے بعد اگلی option ہے placement کی placement کی option میں google ہمیں different options provide کرتا ہے جس میں youtube channels youtube videos website app اور app کی categories موجود ہیں for example اگر میں یہاں top کے اوپر search bar کے اندر online courses لکھوں تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے کون کون سے suggestive channels اور videos آتی ہیں جس کے اوپر ہم اپنی ایڈ کو چلا سکتے ہیں یہاں different channels کی suggestions google مجھے provide کر رہا ہے یہاں اگر آپ دیکھیں تو addx بھی ہے MIT کا open course جس میں 1.55 million subscribers موجود ہیں تو اگر میں اس channel کو select کروں گا تو google جو ہے وہ اس channel کے specific جو videos ہیں اس کے اندر میری ads کچھ لانے کی کوشش کرے گا اسی طریقے سے جب میں back کروں تو back کر کے online course related youtube videos جو ہیں وہ بھی مجھے suggest کرتا ہے google for example اگر میں اس پہ click کرتا ہوں تو یہ وہ تمام videos ہیں جو مجھے google suggest کر رہے ہیں کہ ان videos کے اوپر آپ کی ads چلنی چاہیے اس کے علاوہ websites جو ہیں websites کی option بھی مجھے provide ہوتی ہیں کہ یہ یہ websites available ہیں کہ جہاں videos post ہوتی ہیں ان videos کے اوپر میری یہ جو ad ہے وہ چلنی چاہیے اور اس کی effectiveness زیادہ ہوگی یہ placement oriented جو particular step ہے یہاں آپ بڑی precisely decide کر سکتے ہیں کہ کون سے related channels و ویڈیوز ہیں جن کے اوپر آپ کی ads چلنی چاہیے دوستو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ بالکل open چھوڑ دیں ہر چیز کو کہ بھائی یہ میرے پیسے ہیں یہ میری ad ہے جو اپنی مرضی سے جس کو دکھانی ہے وہ دکھاؤ اس کی کوئی effectiveness نہیں ہے کسی قسم کا کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے اور آپ اپنا budget بھی ضائع کر رہے ہیں نہ آپ کا conversion rate بہتر ہو رہے ہیں اور نہ ہی آپ کے views جہاں وہ بہتر ہو رہے ہیں لیکن اگر آپ on the other hand time لگائیں اس particular step پہ جو اس پورے session میں ہم نے کیا ہے تو آپ کی ads نہ کہ صرف effective ہوں گی بلکہ ان کی reach بھی بہت زیادہ ہوگی دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیں آپ کا objective جو ہے وہ اپنی ads کے اوپر likes لے کر آنا نہیں ہے آپ کا objective جو ہے وہ اپنی ad کو زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہے اور eventually conversion کرنا ہے جس چیز کا بھی آپ کا objective جو ہے وہ آپ نے رکھا ہوا ہے تو ان تمام options کو غور سے دیکھئے ان کو play around again کریں اور practice کریں اور different combinations بنائیں جو آپ کی example ad کے ساتھ associate کرتے ہیں اور اس session کو ہم یہی ختم کریں گے اور next session کے اندر ہم بات کریں گے کہ creating an ad کس طریقے سے ہوتی ہے جو کہ final step ہے creating video campaign کا